بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں آپ کی میزبان سہر حسین آپ کا پروگرام سباہ ہدایت امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہاں ہوں گے بفضل تعالیٰ بصدقاء محمد وعالی محمد خیر و آفظ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں اور آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کے زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصبی پروگرام سباہ ہدایت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہاں 26 ربیوول ہے 26 دسمبر ہے اور پیر کا روز ہے تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زوانہ اور وحن الفدا کی بارگاہ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں تازیت پیش کریں گے اس آدھی ساتھ دعا گو بھی ہیں پور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافی سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے ہوا کرتا ہے لہٰذا ہم جائیں گے سب سے پہلے دعا کی طرف دعا کی طرف بڑھیں گے اس کے بعد ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق باقی پروگرام آپ کی خدمت پیش کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم جائیں گے دعا کی طرف اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارک فی الالهیہ ولم يظاهر فی الوحدانیہ كالت الالسن عن غایت صفتي والعقول عن كنه معرفتي وطواضعت الجبابرة لهیبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتوالیا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللہم اجعل اول يومی هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واعوذ بک من يومی اوله فزا واوسطه جزا وآخره وجا اللہم انی استغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدت ثم لم افلك بي واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبدي من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياها في نفسي او في عرضي او في ماله او في اهله وولده او غیبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفت او حمية او ریاء او عصبية غائبا كان او شاهدا وحيا كان او ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها اليه والتحللين فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى ارادتي ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتاب لي من عندك رحما انه لا تنقسك المغفرا ولا تضرك الموهبا يا ارحم الراحمين اللهم اولني في كل يوم اثنائين نعمتين منك اثنتين سعادة في اوله بطاعتك ونعمة في اخره بمغفرتك يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سوا برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین علی علی اس بات پہ کیوں کہیں نہ کریں فخر موالی سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے علی کو بدلاتی ہیں یہ کعبے میں موجود درانے اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو علی علی مولا علی علی مولا علی علی مسجد بولی مولا ممبر بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہ بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا چاروں طرف میں دیغت کی فدائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں بجد میں آ کر نعرہ رگایا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تیرا رجب کی بزم سجائی خوب ہوئی پھر مدح سرائی عشق تیرا درویش بنائی عشق تیرا بخش دانائی خوب بلا کا جام پیا تھا پھر بھی نشے میں میں نہیں ڈولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تُو نے نمازِ عشق سکھائی تُو نے ہمیں توحید بتائی کون بیان کر پائے گا مولا تیری فضیلت تیری بڑھائی پڑھنے لگا وہ تیرا قصیدہ جب بھی کبھی پرآن کو کھولا علی علی مولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا بانا چشن کے قعبے میں آ رہے ہیں علی خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی جدارِ کعبہ نے ہس کر کہا خدا کی قسم مجھے تواب کے قابل بنا رہے ہیں علی جھوٹے خداوں والوں آو جھوٹے خداوں کو لے جاؤ آ گیا گھر کا مالک دیکھو اپنی دکاں کہیں اور لگاؤ آ گئی اندر مادر حیدر جھوم کے کعبہ پھر یہی بولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا مرحب سے لڑتے بھی دیکھا دنہوں سے روتے بھی دیکھا سجدہ اسے کرتے بھی دیکھا سجدہ اسے ہوتے بھی دیکھا ساجد اور مسجود علی ہے راز یہی سلمان نے کھولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا رسم وفا دنیا میں چلا دی عشق کی وہ تہذیب سکھا دی کرتا رہا دنیا میں منا دی میسم تھا اس ورد کا دی کاٹی زبان جب اہل ستم نے دار پہ جا کر میسم بولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا پڑھتے ہوئے میں نہج بلاہا عشق میں تیرے سوچ رہا تھا کیا ہے تیری مراج بتا دے تجھ کو سرے مراج بھی دیکھا میرے لہوں میں میرے جنوں میں تیرے عشق میں ہی رس گھولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا ملک ادم پر تیری حکومت خل دو عرم پر تیری حکومت مرضی رب کا مالک تُو ہے لوہ قلم پر تیری حکومت دنیا تجھ کو رب کہتی ہے جب جس کا ایمان ٹٹولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا انعمتہ کا راز بھی تُو ہے نبیوں کا دم ساز بھی تُو ہے مظہر کا ایمان ہے مولا حاطف کی آواز بھی تُو ہے مد حسرا فرحان ہوا تو کہنے لگا دروے شکٹولا علی علی مولا ساندھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 ساندھ زینب اب یہ در آدھ زبان میں دعا پیش کی گئی اور ہم موسم کا حال آپ کو بتاکے چلوں گی موسم ہر مانسٹر میں جو ہے وہ پاک ہی کلاوڈی ہے اس فقت جو ہے وہ کبھی بادل چاہ جاتے ہیں اور کبھی جو سورج ہے وہ اپنی آب اوتاپ کی ساتھ چمکنا شروع کر دیتا ہے اس وقت temperature جو ہے وہ 6 degree celsius ہے زیادہ سے زیادہ temperature جو ہے وہ 7 degree celsius رہنے کے امکانات ہیں اور کم سے کم temperature 1 یعنی کہ ایک رہنے کے اردیشہ ہے اور نظر نے لندن کا موسم بھی آپ کو بتاتے چلے لندن میں اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے اور زیادہ تر سنی رہنے کے امکانات ہی ہیں میکسیمم temperature جو ہے وہ 9 degree celsius رہے گا اس وقت 8 ہے اور کم سے کم temperature minus 1 رہنے کے امکانات ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ان نبیوں میں تین سو تیرہ رسول ہیں اور ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے پانچ صاحب شریعت رسول ہیں جنہیں اولوالعظم کہا جاتا ہے ان اولوالعظم انبیاء میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ ان چار خواتین میں سے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا کی تمام عورتوں سے افصل اور ان کی سردار ہیں ان چار خواتین کے نام یہ ہیں حضرت آسیہ بنت مزاہم حضرت مریم بنت عمران حضرت خدیجہ بنت خویلید حضرت فاطمہ بنت محمد حضرت فاطمہ کے لیے حضرت فاطمہ اسلام علیہ حق کے لیے قرآن مجید میں شاد ہوا ہے بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہلِ بیعت کہ تم سے ہر بر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے جناب مریم صلی اللہ علیہ کے لیے شاد ہوا ہے اے مریم خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے ناظرین اس آیت مجیدہ میں دو دفعہ استفاق کی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لئے یہ استفاق کیاسی ہے پہلے استفاق کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا برگزیدہ کیا اور دوسرے استفاق کے معنی یہ ہوئے کہ تمہیں ناسس برگزیدہ کیا بلکہ تمام عالم کی خواتین پر بڑھتری دی ہے چونکہ اللہ نسائل آلمین مطلق ہے اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ نے صرف اپنے زمانے کی خواتین سے بڑھتر ہیں آیت کا اطلاق یہ ہے کہ تمام عورتوں کی نسبت بڑھتری رکھتی ہیں لیکن خاص جہت سے اور وہ تمام خاص جہت یہ ہے کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ بغیر شہر کے ماں بنی اور اس جہت سے نے تمام عالمین کی عورتوں پر بڑھتری حاصل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بھی ہیں اور خاتون جنت بھی یہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی بھی بھی سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں یعنی کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لیے تہر کا لفظ استعمال کیا ہے ایسی تطہیر کی عصمت جو ہے وہ لاسم ہے تو ایسے معصومہ بی بی کی پاکیزہ آغوش میں بغیر باپ کے آنے والا بچہ یقیناً اللہ کی نشانی کلمت اللہ اور روح اللہ ہے جب یہ منفرد نوملود حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوا تو حضرت مریم اسے اٹھائے ہوئے اپنے قریہ میں واپس آئیں یہودیوں اور خصوصاً ان کے علماء نے جو پہلی حضرت مریم کی نسبت حساس تھے جب یہ دیکھا کہ وہ ایک بچے کو اٹھائے ہوئے آئیں ہیں تو انہوں نے کہا اے حارون کی بہن یہ کیا نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بری عورت حضرت مریم صلی اللہ علیہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھو اس پر انہوں نے کہا ہم میں سے کیسے بات کریں گے جو ابھی گہوارے میں ہے ان کا ہی کہنا تھا کہ وہ نوملود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند کھینٹے پہلے پیدا ہوئے تھے بول اٹھے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکاة کی بابندی کا حکم دیا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلو کرنے والا قرار دیا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور شکی نہیں بنایا اور سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں گا ناظرین آیات سے ہمیں ایک چند باتیں پتا چلتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی جو اعلان کیا وہ یہ تھا نمبر ایک تو یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں نہ اس کا بیٹا ہوں اور نہ اس کا شریک نمبر دو کی مجھے کتاب عطا ہوئی ہے اور نمبر تین یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں خود اللہ نہیں ہوں اور نمبر چار یہ کہ میرا وجود مبارک ہے میں جہاں بھی رہوں اس جہاں بھی رہوں میں غورت فکر کرنے والوں کے لیے پیغام ہے یعنی کہ خواہد زمین پر رہوں یا آسمانوں میں رہوں نمبر پانچ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا کیا ہے اب ناظرین نماز کا حکم کس کو دیا جاتا ہے نماز کا حکم اللہ تعالیٰ کے بندے کو دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا عبد ہو اور خود معبود نہ ہو بلکہ نماز ادا کرنے والا ہو جبکہ معبود جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا کیونکہ کسی کی عبادت کرے گا کیونکہ وہ خود معبود ہے اپنی والدہ سے مجھے حسن سلوکہ کہا گیا والد کی بات اس میں نہیں کی ہے کیونکہ باپ جو ہے وہ تھے ہی نہیں چنانچہ ہم حضرت یحیٰ علیہ السلام سے مطالق قرآن کی سورہ مریم میں پڑھتے ہیں یحیٰ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے جبکہ حضرت عیسیٰ سے مطالق مذکورہ آیات میں صرف ماں کے ساتھ نیکی کی بات کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا کہا گیا ہے پھر ساتوہ پوائنٹ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اللہ کا نبی اپنے پیدا ہونے والے دن اپنے اوپر سلام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور لہٰذا یہ طرح بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے اللہ کا نبی پیدا ہو اس دن درود و سلام کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ اشارہ ہو کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا یعنی وہ شہید نہیں ہوئے اگرچہ اس بارے میں قرآن کی سریح آیت ہے جس میں شاد رب العزت ہے انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا تمام انبیاء اللہ کے نمائندے اور اس کی نشانیاں ہیں کسی نبی میں کوئی ایک صفت نمائع ہوتی ہے تو دوسری میں کوئی اور حقیقت میں انبیاء کرام اور عوصیہ عظام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن میں مجید کی یہی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب ایوان والے بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں قرآن مجید کی یہی تعلیم ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لاؤں یہ نہ ہو کہ بعض نبیوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نبیوں پہلے والے نبیوں کی امتیں افراد و تفرید کا شکار ہوئی یہودیوں نے اپنے بعض نبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ان میں سے بعض کو قتل کر دیا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان سے محبت میں افراد کیا اور انہیں خدا کا بیٹا بنا ڈالا اور توحید میں شراکت کے قائل ہو گئے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نجران کے عیسائی پادریوں اور رسائی قوم کا وفد آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہوئی اور دورانے گفتگو جب عیسائی وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے مطالق پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی تھے عیسائیوں نے کہا نہیں بلکہ وہ اللہ کے بیٹے تھے کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے تھے اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے کہ اس سے پہلے انہیں مٹی سے خلق کیا پھر انہیں حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گئے اس آیت میں ناظرین یہ دلیل موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت کی طرح عیسیٰ کی خلقت ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں اور اگر بیٹا ہونا ہوتا تو آدم زیادہ حق دار تھے لیکن کسی بھی آسمانی دین کا پیرو انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ ان کی کم از کم ماں تو موجود ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ علمی اور منطقی دلیل موجود تھی لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے اور انہیں مباحلہ کی دعوت دی گئی اور چیلنج کیا گیا کہ علمی اور منطقی میدان میں تو تم اس طرح سے پیش آئے ہو تو اب دیکھتے ہیں کہ روحانی میدان میں کیا ہوتا ہے لیکن میدان مباحلہ میں جب انہوں نے پنجتن پاک کو آتے دیکھا تو مباحلہ کرنے سے رک گئے اور جزیہ قبول کر لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زبردتی مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا اور کہہ بھی کیسے سکتے تھے اس لیے کہ جو وہ قرآن لائے اس کا پیغام یہی ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے تحقیق ہدایت گمراہی سے جدہ ہو کر واضح ہو گئی اور پھر جب جبر سے مسلمان کرنا ہوتا ہے تو ہر پیداوہ ہونے والا بچہ مسلمان ہی رہتا گمراہ نہ ہوتا لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے ارادہ اختیار سے انسان اللہ کے دین کو اختیار کرے بس ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے پیرکاروں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی اور انہیں مکمل آساتی تھی ناظرین سیگمنٹ کا ٹائم یہ پر ختم ہوا چاہتا ہے ہم بڑھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے لیتے ہیں چھوٹا سا وقت موسیقی موسیقی